بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹونٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیکچر کا وہ ہے پراپرٹیز آف میٹیلک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے ہم نے آیان کمپاؤنڈ کی پڑھ لی کوئلنٹ کمپاؤنڈ کی پڑھ لی اب آتے ہیں میٹیلک کمپاؤنڈ کی تو میٹیلک کمپاؤنڈ کی مختلف پراپرٹیز کو ہم ڈسکس کریں گے جو کامن ہیں ان میں تو سب سے پہلے جو کامن ہے پراپرٹی میٹیلک کمپاؤنڈ کی اور میٹیلک کمپاؤنڈ میں کون سا بانڈ ہوتا ہے میٹیلک بانڈ میٹیلک بانڈ سپیشل ٹائپ آف بانڈ ہے جس کی فورس آف اٹریکشن بیٹوین میٹل آئنز اینڈ الیکٹرانس لی سی ٹھیک ہے تو ان کے درمین جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم میٹیلک بانڈ کہتے ہیں اور جو کمپاؤنڈ ان سے بنتے ہیں یعنی میٹل جو پریزنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس وہ اس میں کیا ہوتا ہے میٹیلک بانڈ اس لیے ہم ان کو میٹیلک کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں یا آپ کے دو کمپاؤنڈ کو میس کر لیا میٹلز کی تو وہ ان میں بھی میٹیلک بانڈ آ جائے گا تو میٹیلک کمپاؤنڈ کی سب سے پہلے دیئے آر سالیڈ ایٹ رون ٹیمپریچر سالیڈ حالت میں ہوتے ہیں ایکسیپٹ صرف ایک میٹل ہے جو ہمارے پاس لیکویڈ سیٹ میں ہوتا ہے اور وہ ہے مرکری پارا جسے آپ لوگ کہتے ہیں ترمومیٹر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ہمارے پاس رون ٹیمپریچر پر کیا ہوتا ہے لیکویڈ کی حالت میں ہوتا ہے باقی کیا ہوتے ہیں سالیڈ ہوتے ہیں اور زیادہ تر کے میلٹنگ پوائنٹ اور بائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوتے ہیں کچھ کے ہیں جیسے الکلی میٹلز ہیں الکلائن آرٹ میٹلز ہیں بہت سافٹ ہوتے ہیں ان کے میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ بہت لو ہوتے ہیں لیکن ہوتے سالیڈ حالت میں ہیں صحیح ہے باقی جتنے بھی ہمارے پاس میٹل ایکسر ان کے میلٹنگ اور بائلنگ پوائنٹ بہت ہائی ہیں سیکنڈ وان جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں ملیابل ہوتے ہیں ملیابل کا مطلب ہے ان سے ہم شیڈز بنا سکتے ہیں صحیح ہے ان کے ہم پتریاں یا شیڈ جو ہے بنا سکتے ہیں ان کے اتنے سریندھ ہوتی ہے کہ ان کے بہت لانگ شیڈ بھی آپ بنا لیں جیسے لوگی کہ آپ چادریں بناتے ہیں صحیح ہے گیٹس وغیرہ کے لئے تو وہ کتنے سٹرانگ ہوتی ہے اتنے کم ان کا تھکنس ہوتا ہے اور پھر بھی وہ اتنے سٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ نہ ٹیڑی ہوتی ہیں ایزلی نہ وہ ٹوٹسی ہیں تو ان کے جو ہے یہ ملیابل پراپرٹی جو ان کے اس کی وجہ سے ہم ان کے یہ شیڈز بنا سکتے ہیں الیومینیم کے آپ شیڈز بنا رہے ہیں کعپر کے شیڈز بنا رہے ہیں تو یہ مختلف شیڈز ان کے یہ اس پراپرٹی کی وجہ سے بنا تھارڈ وان جو ان کی پراپرٹی ہے یہ ڈکٹائل ہوتے ہیں ڈکٹائل کا مطلب ہے ان کے ہم پتلی وائرز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم وائر میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس مختلف وائرز ہیں بجلی کے جو تارے ہیں کس سے بنی ہیں یا الومینیم سے بنی ہوں گے یا کاپر سے بنی ہے یا سلوہ سے بنی ہے ٹھیک ہے سب میٹلز ہیں اور ان کو ہم تارے بنا سکتے ہیں اور ان کی مضبوطی بھی ہوتا ہے آپ تار کو کینچیں تو ازلی وہ ٹوٹے گی نہیں وہ اس کے جو ہوگا سرینٹ اتنا ہوگا کہ وہ اپنے اس کو مینٹین رکھے گی شکل کو ٹھیک ہے تو یہ فورت ون جو ہے یہ لسٹرس ہوتے ہیں یعنی ان کی خاص چمک ہوتی ہے ہر دات کے اپنی چمک ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی شائننگ سرفیسز ہوتے ہیں ان کے ان کی ایک خاص شائن ہوتی ہے شائننگ ہوتے ہیں یہ فورت ون جو ہے ان کی یہ سنورس ہوتے ہیں یعنی جب بھی ان کو کسی چیز سے ہٹ کریں تو یہ خاص ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں اس کو یعنی ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں تو ہم اس پروپٹی کو اس کو سنورس کہتے ہیں اور یہ سارے میٹلز آپ جس میٹل کو بگر اس لئے آپ کے مختلف جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس سے بنے آپ داتوں سے بنے وہ گٹار ہے وہ ڈرم ہے وہ جو ہے مختلف آپ دیکھ لیں تو وہ سارے کس سے بنے ہوں گے اکثر مختلف میٹلز کے بنے گا اور وہ مختلف میوزیک ساؤنڈ پروڈیوز کر رہے ہوں گے تو یہ اس کی اس پروپٹیز جو سنوریس پروپٹی ہے اس کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو یہ پروپٹیز ہوں گئی کچھ اور یہ کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ الیکٹریکل کنڈکٹر ہوتے ہیں یعنی ان میں سے بجلے گزر سکتی ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میٹل ٹو میٹل جیسے آپ کے پاس سلور اچھا کنڈکٹر ہے سونا جو ہے گولڈ ہے وہ اچھا کنڈکٹر ہے پھر کپر ہے پھر الیومینیم ہے ٹھیک ہے تو یہ ویری کرتے ہیں مختلف اس کے ساتھ اور یہ کیوں ہوتے کیونکہ ان میں فری الیکٹران ایویلیبل ہوتے ہیں سالیڈ سٹیٹ یہ واحد وہ ہیں جو سالیڈ سٹیٹ میں کنڈکٹر ہیں کمپاؤنڈ ہیں تو اس لیے یہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیٹ کنڈکٹر بھی ہیں ان میں سے ہیٹ بھی پاس ہو سکتی ہے تو یہ ہو گئے پراپرٹیز آف میٹلیک کمپاؤنڈ اس میں کچھ کوئی بھی کوئیسٹن ہو کہیں پر بھی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار واشنگ دا ویڈیو